کالے لباس میں ملبوس رہنے والے بابا محمد یایہ خان فرقہ ملامتیاں میں ایک ممتاز اور منفط مقام رکھتے ہیں جن کے دنیا بھار میں لاکھوں پیروکار ہیں بابا محمد یایہ خان دوسرے صوفی بزرگوں سے کیسے مختلف ہیں اور ان کی شخصیت میں کالا رنگ کیوں بکھرا ہوا نظر آتا ہے آئیے ان سے جانتے ہیں آج ہم آئے ہیں لاہور کے ایک نیجی ہوتل میں جہاں پر مصنف اور معروف روحانی شخصیت بابا محمد یایہ خان مقیم ہے بابا محمد یایہ خان جن کے اردگرد سینکڑوں فنکار سیاستدان اور باثر لوگ ہوتے ہیں بابا محمد یایہ خان نے بڑے گھر کو چھوڑ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنی رہائش کیوں اختیار کر لی ان کی زندگی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں ظلفیں کالا لباس اور سفید داڑی اور اپنے آپ کو اب ہمیشہ ملامت کرتے نظر آتے ہیں آخر بابا محمد یایہ خان ہے کون بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میں یہی کچھ ہوں کالا ہی کالا ہوں کالک ہی کالک ہے اندر بھی باہر بھی سوچوں میں بھی دل بھی کالا آنکھیں بھی کالی خیالات بھی کالے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی رنگ میں آمان ہے سفید رنگ ہو تو بے شمار داڑ لگ جاتے ہیں آپ نے اداکاری کی کتابیں لکھیں سفر کی آپ آخر کام کیا کرتے ہیں میں میں حل وہ کام کرتا ہوں جو انسان کے بس میں آئے اس کی بسات میں آئے اور وہ کر سکتا ہے میرے اندر اللہ سبحان و تعالی نے کارہانے لگائے ہوئے ہیں میں سراپا آٹھ ہوں پیر کے ناخن سے لے کے سر کے باروں تک میں آٹھ ہی آٹھ ہوں یہ ساری چیزیں مجھے ملی ہیں ودیت میں ملی ہیں میرا کو اسطاد نہیں ہے اور میں نے ان کو سیکھا نہیں ہے تو یہ چیزیں میں پیدا ہی جب ہوا تو سب چیزیں میرے اندر موجود تھی کونسا کام جو سب سے آپ کے دل کے قریب ہیں اداکاری، لکھنا، جانا دوسرے ملکوں میں ہاں جی مجھے زیادہ تر اچھا لگتا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کیا کروں اور لنگر پکانا کھانا کھانا پکانا میرا پسندیدہ پند ہے تو جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو خود لنگر پکا کے کھلاتے ہیں ہاں میں آدھی رات کو اٹھتا ہوں لنگر پکانا شروع کرتا ہوں اور پھر سارے دن بچے کھاتے رہتے ہیں اور یہ کام میں آج سے نہیں کر رہا ستر برس سے کر رہا ہوں ستر برس سے لنگر پکا کے کھلا رہا ہوں پکا کے کھلا رہا ہوں اور میں کئی برس داتا صاحب بیٹھا تو ہمیں بھی یہی کام تھا آج میٹ شک جاتا ہوں وہ یہی کام ہوتا ہے اب دیکھیں میں اس ہوتل میں رہتا ہوں اور کیونکہ میرا گھر نہیں ہے کوئی اور اندر بھی وسائل بھی نہیں ہے کہ میں کہیں کوئی بھاروات لے کے پھر رہے سکھوں میں کوئی گاڑی بھی نہیں ہے کوئی لفٹ زیدے تو چلا جاتا ہوں لیکن یہاں رہتا ہوں تو یہ آپ کو ٹیبل نظر آتا ہے اس ٹیبل کے اوپر میں میں سارا لنگر پکاتا ہوں تو یہ لنگر کے لیے وسائل کہاں سے آتے ہیں لنگر کے لیے وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے اور اس تڑپ کی ضرورت ہے جو اللہ سبحان و تعالی رضاق ہونے کے ناتے کسی انسان میں وہ پینا کر دیتے ہیں تو لوگ دعا کروانے تو آتے ہیں آپ کے پاس وہ اب میں ان کا دعا کیسے ٹھیک کروں میں یہ سمجھتا ہوں میں کہتا ہوں بلکہ میں الٹا ان کو کہتا ہوں تم میری لئے دعا کرو اس وقت تو دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بابا محمد یایہ خان دعا کریں تو مسئلے کا حل ہو جائے گا وہ غلط فہمی میں مختلف ہے نہیں وہ حقیقت یہی ہے کیونکہ وہ مجھ سے دعا کرا کے جاتا ہے جس مسئلے میں اس کا کام ہو جاتا ہے بابا جی ایک وقت تو تھا کہ آپ کا لاہور کے پوش علاقوں میں لوگ گھروں میں آپ کے پاس آتے تھے اب آپ یہ گھر وغیرہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر ایک ہوتل کے ایک چھوٹے سی کمرے میں تھواتے ہیں میرے بس اس کمرے کے اندر تھواتے ہیں میرا گھر نہیں ہے میری گاڑی نہیں ہے میں بے وسیلہ ہاتھ میں ہوں مجھے کہیں جانا ہوتا ہے میں پہلے کرا جاتا ہوں یہی سلیپر ہیں جو کئی سالوں سے میں پہلے ہوں وہ ڈنڈا ہے میرے ہاتھ میں وہ بھی کئی سالوں سے میرے ہاتھ میں ہیں میرے بس کوئی کپڑے نہیں ہیں یہ جوڑا ہے ایک اور پھٹا ہوا اور ہے میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں تارویلم کی طور پر کہ جب آپ کے بڑے بڑے گھر ہیں تو پھر اس چھوٹے سے کمرے میں کیوں مقیم ہے آپ اس کی کوئی مقیم ہے اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کچھ نہ ہو میں تہیلس ہوں میں خالی جیب ہوں اور میں ہوں اور صرف میرے پاس میرا اخلاص ہو اور میری تڑپ ہو میرا درد ہو یہ اور کسی چیز کی تلاش میں آپ نے خود کتنی شادیاں کی دو دو شادیاں کی ہیں ایک تو کوئی آج سے کچھ پین سٹھ سال پہلے ہوئی تھے اور دوسری شادی پھر میں نے لاہور کی وہ کچھ مسئلے خراب ہو گئے تو ان کو مجھے علیتگی دینی بڑی تو پھر میں نے لاہور سے شادی کی تو وہ شادی کی تو بس اس میں اثر نہ کر دیں مجھے ٹھیک تھا کہ کیا آپ کے پاس بڑے باعثر لوگ آتے ہیں سیاستدان جرنیل اداکار سارے آتے ہیں میری شاگرد بھی ہیں اس لیے بہت سارے لڑکے ہیں آپ کی انڈسٹری میں میرے بچیں ہیں میرے ساتھ چار چار سال بیٹھ کے میں نے ان کو پڑھنا سے لکھنا سکھایا تو آپ اتنی اپنے اوپر تنقید کیوں کرتے ہیں آپ ملامت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ مجھے ملامت میں مزا آتا ہم ملامتی ہیں ہم اپنے آپ کو جانبوت کی حضیت دیتے ہیں اس میں آپ کو مزا آتا ہے مزا آتا ہے یہ عبادت ہے ہماری کیونکہ ہم نے خود دیکھا کہی مرتبہ کہ آپ آئے ہیں لوگ مودب ہو گئے کسی نے ماؤں کو آدھ لگانے کی کوشش کی نہیں ایسا کوئی نہیں آپ دیکھیں نا میں نے بڑا لمبا زمانہ دیکھا بڑی اخباروں میں کام کیا میں آپ کو نام اگر لوں گا تو حیران رہ جائیں گے کہ میں نے کن کن خباروں میں کام کیا ادھے لاہور مہر کراچی کے ادھر تو یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کی بابا اردو کے ساتھ میں دمانہ رہا اپنا ذمیدار میں مولانا زبرالی خان صاحب کے دمانہ شیرت علا شاہ بخاری آغا شوش کشمیری زہیر کشمیری حسان دانش ہنور کمال پادشا سریع سٹوگر صاحب بابا یہ روشن کیون سا بندہ ہے جو میری زندگی میں نہیں آیا میں ان کی زندگی میں نہیں گیا انیس سو پینسٹ انیس سو اکتر یہ جب جنگیں ہوئیں تو یہ ساری جنگیں آپ نے خود دیکھیں میں قائد عاظم صاحب سے ملا گھاندی سے فنڈجوالا نیرو سے سردار پٹیل سے مولانا عبدالخلام آزاد سے میں کس سے نہیں ملا سب سے ملا ہوں اور ان سے تحسین لی محبت لی پیار گیا اور یہاں بہنی ناٹی بوائی قائد عاظم صاحب نے مجھے کہا اب یہاں تک نواز شیف و عمران خان عاصم زرداری آن گیا یہ میں میرے کسی لیڈر سے تعلقات نہیں ہیں سوائے ایک چیز کہ آج سے بیچ سال پہلے وہ تصویریں بھی ہیں تو نواز اجنا نے کہا جب بابا جہد ایسے دعا کرو عمران خان واس سے تو وہ مجھے لے کے زبرتحصین مجھے زبرتحصین انہوں نے تلوار کی نوگ میں دعا کرائی ان کے لئے ہیں عمران خان کے پاس لے گئے ہوتل میں آ رہا تھا نا وہ تو مجھے لے کے تو مجھے بٹھا دیا یہ ہے اس کے لئے کیوں کہ انہوں نے امران خان صاحب اپنا پارٹی بندے سان نا انہوں نے میلے بھی واقف سان انہوں نے سان کہ عمران خان میں جتان ہے سے بابا جی کوئی دعا کراؤں میں جاندہ نہیں سا ہوں وہ مجھے دورتحصین لائے گئے انہوں نے دعا کرائی یہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور وزیراعظم بن گئے یہ نہیں میں کہتا کہ میری دعا قبول ہوئی ہے اور میں کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا وہ کون سا واقع ہے جس کی وجہ سے آپ کی شورت ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ بابا جی سے دعا کروانی ہے ایسا کیا ہوا اور کب ہوا میں داتا صاحب بیٹھا تھا تھا میں کوئی بندہ ہونا ہوں ہی تواڑی ہوں گا بہر اندھا ہوں ہی لنگر ہی زمانے ہی پکا پچھلی دروازے را لے کر آنے اوہ دوں ہے مصرح نہیں کھانا تو ماتیں شماتیں ایک بچہ تو مجھے کہتا جی میرے گھر بچہ نہیں ہے میرے دعا فرمائے میں خیال اللہ خیال کرے اور پھر وقت تو گزریا کہنے جی میں تو دعا سے کیا سکتا میں دعا کر رہا ہوں گا تیری بی بی دا نہ کی ہے انہیں تسیار میں تیرے نہ کی ہے میں پھر کہنے میں کام کی کرنا میں کہا جی تو میری بات مانے گا نہیں کہتا جی میں مانوں گا میں کہتا تو میری بات مان میں تیری مانوں گا کہتا جی مکم کریں میں کہتا جی بی دارِ مہت Hur میں کہتا جی م؛ راستا ہوں میں کہا ہمیں چھوٹی جی داڑی راہ لے مونتے ہیں تو سونی لگ دی تو بغیر کلین شیف تو اچھا نہیں لگ دی انہوں نے داڑی بھی راہ لے کہندر جی ہون میں کہا ہون ڈاستوں بی بی دا نا کی میں دوسرہ امر کنی ہے میں کہا اولاد ہے کہندر جی ہے کنی ہے کہ تین بیٹیاں جوان میں وڈی بیٹی جو سولہ سال ہے بچٹا کوئی نہیں جائدہ کوئی ہے میں کہا جا پھر اللہ تعالی خیر کرے گا میں انہوں نے چیزی کہ جی میں انہوں نے کفرور جی ہے لنگر چائز آجی ہے لیکن میں یہ بڑھنی بڑھا جائے یقین کرو کہ اگلی سالوں سے گھار موند آگا جی سے بچہ ہو گیا تو وہاں وہاں ہو گئی وہ مسیبت ہی کہ پہ گئی داڑی مسیبت ہی کہ میرے پیسے ڈاکٹر پہ گئے انہوں نے کہا جی کہ یہ پیٹ دے بیسے بچے دا نہیں ہے بچہ کسوں آیا بچہ دا ہویا ہے بچہ دا ہویا ہے ریکارڈ ہی مجود ہے کہ بچہ نے پیٹ سے نکلے میرے ادی کی قصوریں اللہ یعنی اللہ تعالی اس بچے نے دو سال ہو گئے نے امریکا تو ذہین ترین دنیا نے بچے کا انام لیا اور وہ دیا تصویرہ ٹائمزی چپیاں نے پھر اس بچے میں ایک لاکھر کا انام دیتا انہیں تصویرہ دیا اس بچے انہوں پیار دیتا انہوں بچہ ہے نا انہوں ہارے کے اس علاقے دا بچے کوئی نہیں اٹھا گیا تو اسی چیزی خود بھی انکواری کر سکتے ہو بلکہ دیتا جاؤ جی فیلم بنا سکتے ہو چھے کوال چلے جاؤ چلے میں بینگی جی نوکری انہوں نے کرایشی سے میں کہا کھیندہ جی ہون میں کی قرآن میں کی سکول پر آلے تھے انہیں قدیر گرلز کاللج ہوتے سکول پر آلے بہت روڈی بیلڈنگ پر آلے نال انہیں اپنا ڈیسپنسری منا لیا گریبان واس سے مسجد بنا لیا ساڑا کچھ انہیں جو میں کہا ہونے کی تا انہوں نے بڑا بڑا سکول تلا رہے لوگ تو انہوں دوسرے ملکہ دویں ملن آندہ ہیں بہت بہت ساری دنیا جاتے ہیں میری دنیا میں راکھوں پاکستان سے زیادہ فارنرز جو ہیں وہ مجھے زیادہ کیوں میں خود راکسز جنے بھی جاتا ہوں جنے بھی جاتا ہوں جنے بھی جاتا ہوں آپ کی آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے کچھ نہیں میں نے نہیں پڑا ہوں بقاعدہ کسی سکول یونیورسٹی میں پڑا ہی ہوگا کچھ نہیں بلکل آپ ان پڑا ہوں کسی دن سکول نہیں تو پھر اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لیکچر کیسے دیتے ہیں بچہ کیسے پیدا ہوگیا لیکچر جو میں دیتا ہوں تو میں لیکچر دیتا ہوں مجھے بڑی بڑی پیمنٹس ملتی ہیں میری ہوتر کا انتظام ہوتا ہے میں رشیا جاتا ہوں اور نیو زیلینڈ یہ گھرے بلاتے ہیں کہ یہ پاکستانی نہیں میں بہت ساری وہاں پہ سوسائٹیز کا ممبر ہوں سپریشلس سوسائٹیز کا ممبر ہوں کیونکہ مجھے تو فیفٹی سکس ایئرز ہو گیا میں باہر ہوں میرا گھر جو پاکستان میں نہیں میں باہر ہوں میری فیکٹری بھی ہوئی آیا میری بچے بھی میری اولاد میری صاحب میں سینئر سیٹیزن ہوں بابا جی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جن اور چڑیلیں کیا ان کا وجود ہے اور کیا آپ نے خود کسی چڑیل یا جن سے ملاقات کی بڑے پرانے سوال ہیں کیا میں جواب دیا جواب دے دے کہ اجیب جا لگتا ہے سب چیزیں سے وجود موجود ہیں اگر توڑا وجود موجود ہیں تو انہیں چیزیں سے موجود ہیں بلکہ توڑے جنم تو پہلوں انسان سے جنم تو پہلوں نہ دے وجود موجود ہیں جنات انسان تو پہلوں موجود سے اس کا پھر ایک ہی جواب ہے بھائی آپ کے بھی تعلقات ہیں ان سے ان کے بھی ہیں ان کے بھی ہیں آپ کی اپروچ ان سے ہو سچے ان کی بھی ہو سچے ان کی بھی ہو سچے آپ کے بعد طریقہ ہوگا پاسپورٹ ہوگا ویزا ہوگا پیسے ہوں گے آپ کی نیشنلٹی کسی اور ملکی ہوگی میری نیشنلٹی ہوں تو دو تین چار ہیں میں سینر سیٹیزن ہوں بریٹش بریٹش میں مجھے چھپن سال ہوگیا کس نے تھا میری ساری اولاد وہیں پیدا ہوئے میں وہیں رہتا ہوں آپ کی شناخت آپ کو لوگ کس طرح سے پہچانے ہیں کچھ لوگ آپ کو صوفی کہتے ہیں روحانی سکالے میں بابا ہوں میرے نام کے ساتھ نا قادری نا چشتی نا صابری کچھ نہیں میرا کوئی مرید نہیں ہے باب کے لئے حیرت کی باتات میرا دنیا میں کوئی مرید نہیں ہے اوصل لوگ کلیم تو کرتے ہیں وہ کلیم یہ کرتے ہیں یا کرتے ہیں بابا جی سے عقیدت رکھتے ہیں یہ کلیم کوئی نہیں کرتا ہوئا تک کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا کہ بابا جی میرے مرشد ہیں میرے پیر ہیں میں ان کا مرید ہوں بچہ ہوں بابا جی؟ میں بابا جی کا بیٹا ہوں تو یہ مرید کو چینج کیا ہے؟ مرید نہیں کیا میں ان کو کوئی پیلی مرید دیا اللہ کوئی کام نہیں بتاتا کوئی میرا ارسل نہیں ہوتا کوئی توملہ نہیں ڈالتا کوئی میرے رات کو محفلیں نہیں ہوتی کوئی اللہ کا مسار نہیں ہوتا ہم لنگر بکاتے ہیں دنیا کو کھلاتے ہیں اس کے علاوہ مرامہ تو کوئی نہیں ہے آپ کے پاس جو لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں؟ مل سکتے ہیں کہیں سے بھی؟ مجھے سابی آتے ہیں میرے پاس مجھے ملتے ہیں جن سے میں ملنا چاہوں میں مل لیتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ چاہتے ہوں گے لاکھوں لاکھوں لوگ چاہتے ہیں تو پھر آپ کی اس طرح سے آوائیڈ کیسے کرتے ہیں؟ آوائیڈ ہی ہے آوائیڈ ہی ہے بے شمار میں تخلیقی کام بہت کرتا ہوں آرٹ کے مطلب میں فرمیں بھی لکھتا ہوں ڈرومیں بھی لکھتا ہوں کتابیں بھی لکھتا ہوں پوسٹنگ بھی لکھتا ہوں کونسا کام ہے جو میں نہیں کرتا میں سارے کام کرتا ہوں بے باس ٹائم نہیں ہوتا جب ٹائم نہیں ہوتا میں کہتا ہوں سوری میں بیزی ہوں میں وہ کیوں ہی ملے گو ایک بار میں موصلیہ بیمار رہتا ہوں کیونکہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی کتنے عمر ہو گئی اب؟ نبے سال تو ہو گئی لگ بگ اس کے اینج اوپر بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک تو اب یہ ہے کہ یہ جو میری وہ عمر ہے جو میری وجود کے ساتھ جسم کے ساتھ تو دوسری جو عمر ہے اس کے بارے میں میں خود بھی نہیں جانتا اندازم وہ والی کتنی ہو گئی؟ وہ تو صدیوں میں محیط ہے بابا جی آپ کے پاس جو وہ لوگ آتے ہیں اختیار والے اقتدار والے ان کو آپ کو نصیت کرتے ہیں کہ اپنی ریاہ کے ساتھ ٹھیک رہو؟ آپ یقین کریں کہ میں ان کو گالیاں دیتا ہوں میں کتے بلے سے کم بات ہی نہیں کرتا اس کی وجہ یہ مجھ سے سب ڈرتے ہیں میں جو کچھ اچھائی سکھی ہے اصول سکھے نہیں اچھائی سکھی ہے انسانیت سکھی ہے میں غیر مسلمان کو سکھی میرے مرشد حضرت علامہ اکمال نے تاری تعلیم آسل جڑی کی تھی سکولہ سے کال جہاں سے سب حیثائیہ دیتا ہوں آپ کے مرشد علامہ اکبال تھے؟ میرے ہاں وہ میرے بابا نہیں تھے وہ میرے مرشد تھے ان کو میں مرشد اپنا کہتا ہوں کیونکہ وہی انہی یہ جو کچھ مجھ میں ہے وہ سب کچھ انہی کا فیضان ہے اور آپ کے بابا جی کون ہے؟ میرے بابا جی ایک نہیں تھے دو چار تھے مختلف تھے اور میں نے ان سے سیکھا بابیں آپ کے کئی ہو سکتے ہیں مرشد ایک ہوں مرشد ایک ہوں وہ علامہ اکبال وہ علامہ اکبال تھے اور باقی آگئے شاخن ہیں میں بھی شمار لوگوں سے میں نے فیض لیا اور ابھی بھی میں فیض لیتا ہوں مجھے پچھا انسان ملتا ہے میں ان سے کچھ فیض لیتا ہوں بابا ہے؟ ٹھیک؟ یہ جو روحانی شخصیات ہیں پروفیسر رفیق احمد اختر اور سید صرف راض شاہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سارے میرے دوست ہیں اپنا دوسری شاہ صاحب جنہاں سے اب یہ ہوں کیاں کیاں نامان کا؟ قاسم شاہ صاحب ابھی مجھے ملے مجھے ملتے ہیں جپے مار کے ملتے ہیں اور اپنا دوسری شاہ صاحب کیاں نامان کا؟ سید صرف راض شاہ صاحب ان سے میری رابطیں بڑے اچھے ہیں میں جہاں باہر ہوں تو ان کا مجھے ٹیلی فون آتا بابا جی آپ آئیں گے تو ملائیں گے یہ کریں گے اور بہت سارے پروگراموں میں میرے ساتھ ہوتے ہیں میں آپ کو بہت ساری فوٹیجز دکھا سکتا ہوں اور وہ میرے بڑے مددہ ہیں شاہ صاحب وقت میں اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میں پڑا لکھا آدمی ہو کوئی اور خوبصورت ہو اور اس کے پاس پیسے زیادہ ہو اور اس کی زیادہ ہو تو میں جارس کر جاتا ہوں میں پھر ان سے زیادہ کتھ راتا ہوں میں اپنے سٹینڈر کے لوگوں میں رہنا زیادہ بسند کرتا ہوں آپ مشہور لوگوں سے کتھ راتے ہیں مشہور نہیں مغرور لوگوں سے اور مشہور لوگوں سے پھر وہاں کتھ راتا صرف اس لیوں کہ انسان کے دو روپ ہوتے ہیں ایک سامنے کا ایک بیہانی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سامنے کا روپ ہوتا وہ کبھی درست نہیں ہوتا کوئی ایسی بات جو آپ چاہنے والوں سے آپ کہنا چاہتے ہوں دل کی بات دل کی بات یہ ہے کہ ذمہ دار بنو مستقل مزاج بنو منشیات سے دور رہو اور سستی کو بھگاؤ ملک سے محبت کرو مولا علی کو محسوس کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آداد کرو تو خدا کو ملزا موا مانو قرآن کو کتاب سمجھو اور روزِ حساب پہ جگین رکھو